آئی وی ایم اس سے بھی زیادہ پوڈکاسٹنگ ہوں گے سٹے ٹیونٹو آئی وی ایم پوڈکاسٹ نمشکال پروبیشن سے پرموشن تک کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا پھر سے سواگت ہے دوستو میرا نام ہے ابن افتر ویدی پیشے سے میں ایک بزنس جنلسٹ ہوں اور ایک انترپنیور ہوں اور اس پوڈکاسٹ میں میں بات کرتا ہوں آپ کے کریئر کی آپ کی گروہد کی آپ کی وکاس کی نیتی کی اور ہمیں بھی آشا ہے کہ آپ پروبیشن سے پرموشن تک کے ہر پوڈکاسٹ کو بڑے دھیان سے سنتے ہوں گے پر گوھر فرمانے والی بات یہ ہے میرے دوست کی ہم نے سٹارٹنگ میں گوگل ٹرانسلیشن سے آپ کے لیے ٹرانسلیشن کیوں رکھا اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے دوست کی آج ہم بات کرنے والے ہیں importance of being multilingual پر یعنی کی اگر آپ کو ویبھن پرکار کی بھاشاؤں کی جانکاری ہے تو مندو کیسے وہ آپ کے کریئر کو نہ صرف آگے بڑھا سکتا ہے بلکہ آپ کے ملنسار ہونے کی پرکریہ میں بھی اتینت سہایک ہو سکتا ہے اب ایک بات میں آپ کو بتا دوں کی کہیں پر بھی یہ بولا نہیں گیا ہے کہ آپ کو اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کیلئے ویبھن پرکار کی بھاشاؤں کی جانکاری رکھنا ضروری ہے یہ پوری طریقے سے آپ پر نربھر کرتا ہے کیا آپ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے ہیں اس پوڈکاسٹ میں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کی کیسے اگر آپ کو ویبھن بھاشاؤں کی جانکاری ہے تو دنیا بھر سے ادھاران لے کے آپ سمجھ سکتے ہیں کیسے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بھاشاؤں کی جانکاری رکھ کر اپنے کریئر کو آگے بڑھایا ہے گروہ تو بغیر دیر کی ہم جانتے ہیں کچھ فائدے الگ الگ بھاشاؤں ہیں یعنی کی فرنچ جاپنیز جرمن رشیان دنیا کی کوئی بھی بھاشاؤں اپ اٹھا لیجئے دنیا میں کئی ساری بھاشاؤں ہیں ان کو سیکھنے کے فائدے آپ کی کریئر میں کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلا فائدہ گروہ دنیا کے دروازے آپ کے لیے سپاٹ کھل جاتے ہیں ترنت کھل جاتے ہیں دیکھو بندو انٹرنت کا زمانہ ہے ہم سب اپنے لاب ٹاپ پر یا پھر فون پر شاید زی دیکھتے ہیں سونی دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہیں آئی پیل کے ماچ دیکھتے ہیں فوٹبال کے ماچ دیکھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنی ساری بھاشاؤں ہیں اور آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ جب آپ کے پاس ویبھن پرکار کی بھاشاؤں کی جانکاری ہوتی ہے تو صرف بھاشا سے جڑے ہوئے ویعاکرن ہی آپ کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں اس بھاشا سے جڑی ہوئی کلچر ان کی سنسکرتی ان کی دھروہر ان کی وچار دھارہ آپ ایک طریقے سے ان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں فور اگزامپل اگر آپ سپانش سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سپانش سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ لیٹن امریکہ میں سپانش الگ طریقے سے بولی جاتی ہے اور سپین میں سپانش ایک دم ہی الگ طریقے سے بولی جاتی ہے آپ کو ان کی سنسکرتی کا گیان ہوتا ہے ان کے تیوہاروں کا گیان ہوتا ہے اور یہ فائدہ آپ کو کرتا ہے گروہ آپ کے کریئر میں جب آپ اپنی کمپنی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو فور اگزامپل اس ایریا میں لوگ سپانش بولتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو چنا جائے گا بلکل آپ کو کیونکہ آپ کو تو بھائی سپانش آتی ہے تو اس کا فائدہ تو آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا نا اب صرف سپانش ہی نہیں ہے یہ بھاشا کوئی بھی ہو سکتی ہے جرمن بھی ہو سکتی ہے اٹالین بھی ہو سکتی ہے رشین بھی ہو سکتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جس حصے کی بھاشا آپ کو آتی ہے اس دیش میں آپ کا پدارپن آپ کی کمپنی کے تھروں بہت جلدی نشچت ہے اب آپ نے کبھی دوسری بھاشا سیکھنے کی کوشش کری ہے اس عمر میں آ کر کے اب آپ سچ سچ بتائیے جب آپ دوسری بھاشا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر میرے جیسا انسان جو شاید تیسری بھاشا سیکھنے کی کوشش کرے مجھے ہندی اور انگریزی کی ٹھیک ٹھاک جانکاری ہے پر اگر آج میں چاہوں کہ میں جرمن سیکھوں اب جرمن کے ساتھ سیکھنے میں دکت یہ ہے کہ مجھے اپنے شبدوں کو پہلے اس بھاو میں لپیٹنے میں دکت آتی ہے مجھے کئی دل لگ جاتے ہیں اس بھاشا کی سندرب وچھت کرنے میں اس بھاشا کی ویاکرن سمجھنے میں اس بھاشا کا کیا سنس ہے کہاں پہ کیا یوز کرنا ہے اس کو سمجھنے میں اس سے میرے دماغ کی creative thinking جو ہے نا گرو وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور یہ آپ خود محسوس کریں گے جب آپ کوئی نئی بھاشا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کے وہ حصے کھلتے ہیں جو آپ آم طور پر بند رکھتے ہیں جیسے creative thinking cultural understanding listening skills problem solving and communication یہ گروہ صرف کاغش تک سیمیت نہیں ہیں یہ آپ کے اندر ہیں اور یہ آپ اپنے اندر اور بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کسی نئی بھاشا کی جانکاری سمیٹتے ہیں تو دیکھئے نئی بھاشا سیکھنا جو ہے وہ ایک کلا ہے اس کو تو ماننا پڑے گا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے نئی بھاشا سیکھنا ایک عمر کے پڑھاو کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے نئی بھاشا جلدی پکڑتے ہیں کیونکہ ان کی دماغ کی اندریہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری اندریہ جو ہیں اس طرف کم مڑنے لگ جاتی ہیں نئی ہوڑ میں لگ جاتی ہیں پیسہ کھمانا کریئر بنانا وغیرہ وغیرہ پر جب ہم واپس اپنی اندریہ کو چھیڑتے ہیں اور نئی بھاشا سیکھنے کی سمجھ میں آتے ہیں جب آپ اپنے دماغ کی اندریوں کو الگ دشا میں بھیجتے ہیں اور بھاشا سیکھنا نئی بھاشا سیکھنا گروہ اس طرف ایک بہت بڑا قدم ہے اب بات کرتے ہیں کچھ کریئر آپشنز کی دوست آپ نے دیکھا ہوگا کہ IPL کی ٹیم وں پتہ لیکن اگر آپ کو الگ الگ بھاشا وں کا گیان ہے تو سپورٹ آپ کے لئے ایک بہت بڑا آیام بن سکتا ہے سپورٹ میں مارکٹنگ سپورٹ میں کمیونی کمیونی کشن سپورٹ پی آر سپورٹ مانیجمنٹ وغیرہ وغیرہ کیونکہ سپورٹ کا ultimate intention ہوتا ہے جو final آپ جاننے میں حیران ہوں گے آج کل translators کی اتنی زیادہ اہمیت ہے دوستو translation ایک high paying job ہے اگر آپ اچھی جگہ بیٹھ کر کے translation کرتے ہیں جیسے ministries میں embassies میں یا پھر کسی بڑی organization میں corporate communication میں translators کی تنخہ بہت اچھی ہوتی ہے اور translator سب سے بڑی skill کیا ہوتی ہے صحیح پہچان آپ نے الگ الگ بھاشاؤں کا گیان اس کے علاوہ پترکار ہیں تو بھی آپ کریئر میں نئے آیان جڑ سکتے ہیں اگر آپ دنیا بھر کے دیشوں کی جانکاری ہے اگر آپ چینی جانتے ہیں جاپانی جانتے ہیں اگر تھائی بھاشا جانتے ہیں تو کیا پتہ آپ ساؤ اس تیشیا کی کسی ڈیس پہ بٹھا دیا جائے اور آپ کو بیورو چیف بنا دیا جائے ہندوستان ہونے کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے بڑے آرام سے بھاشا ایک بہت بڑی strength ہوتی ہے کسی بھی انسان کو اگر ویبھن دیش اور ویبھن سنسکرطیوں کی knowledge ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے کام میں اس کے exposure میں نکل کے آتا ہے پشرت اس آدمی کے جو کوئے کا میڑک ہے اور اپنی بھاشا کے علاوہ کوئی اور بھاشا سیکھنا نہیں چاہتا ہے ہم میں سے ایسے بہت لوگ ہیں جن کو starting میں انگریزی نہیں آتی تھی لیکن جب ہم نے انگریزی جانی تو نہ صرف ہم نے انگریزی بھاشا اپنائی بلکی انگریزی بھاشا سے جڑے ہوئے ویبھن پرکار کی سنسکتی چاہے وہ امریکی ہو چاہے وہ بریٹش ہو ہم بیتا کو بھلے ہی چھوٹی سی ماتر میں ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے بھاشا نہ صرف آپ کو ایک نیا آیام دیتی ہے بولنے کا بلکی ایک نیا نظریہ دیتی ہے جینے کا پروبیشن سے پرموشن تک ہو سکتا ہے کچھ پوڈکاسٹ آپ کے لئے سہایک ہو شاید نہ ہو لیکن اگر آپ کے لئے کچھ اپیسوڈ بھی سہایک ہو ہیں تو پلیز اس پوڈکاسٹ کو rate کریں share کریں subscribe کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں جو اس پوڈکاسٹ پوڈکاسٹ کے پوڈکاسٹ مرود پوڈکاسٹ 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 کا اور مجھے ایسا لئے list of all of our channels you can go to ibmpodcast.com slash youtube where you can go to all the channels and finally we'd like to thank our sponsors this week sbi life insurance bank of varoda max life insurance india water portal and hdfc life insurance thank you so much for making this possible سفر راستے منزل اور مقام اکثر یہ ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں پر ہم ہیں کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں انہیں سننے سے کتراتے ہیں نمستے دوستو میرا نام ہے کشف چطرویدی اور میں آپ کو لے چلوں گا کچھ ایسے سفر پر جہاں آپ کو ایک نیا نظریہ ملے گا سفر اور منزلوں کو دیکھنے کا آئیے ان قصے کہانیوں میں ڈوب جائیں ہر منگلوار اور شکروار